نمسکار دوستو سیلوشٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو آج ہم پڑھیں گے جیوگرافی بھگول کا پارٹ 3 جس کے اندر ہم ٹوپک کور کرنے والے ہیں تابمان، وائیوداب، پوونے اور چکروات تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے بھگول کا پارٹ 3 جس میں ویسوت ریکھی ہے نمیداب پیٹی پانچ ڈگری نورت سے پانچ ڈگری ساؤت کے مددے ہوتی ہے اس میں کیا پر گریہ ہوتی ہے یہاں سے ہوا ادھک تابمانوے کیندرے پر ساریبل کے قارن اوپر کی اور اٹھتی ہے دوسرے نمبر پر یہاں وائیو اتیدک مند ہوتی ہے اور اسی قارن اسے سانت منڈل بھی کہا جاتا ہے پھر سموہنیہ ورسہ کے قارن بھی اسے جانا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا آتا ہے اوپوشن کٹی بندی ہے اچھ داب پیٹی جو کی 30 ڈگری سے 35 ڈگری کے مددے ہوتی ہے اس کے اندر ویسوت ریکھی ہے نمیداب اکچھیتر سے اوپر کی اور اٹھی ہوائی یہاں اوتریت ہوتی ہے اور اوپ دھرویے سوری دھرویے نمیداب اکچھیتر سے اوپر کی اور اٹھی ہوائی بھی یہاں اوتریت ہوتی ہے آگے دیکھتے ہیں آگے اس میں آتا ہے پون سانتوے شکشم موسمی دسائی یہاں پائی جاتی ہے اور اسے اصو اکچھانس بھی کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اوپ دھرویے نمیداب پیٹی جو کی 60 ڈگری سے 65 ڈگری اکچھانس کے مددے ہوتی ہے اس کے اندر اس نمیداب پیٹی کے لیے گتک کارن اتردائی ہوتے ہیں یہاں پیٹی سیتوس نکٹی بندی ہے چکروادوں کے لیے جانے جاتی ہے اس کے بعد دھرویے اچھ داب پیٹی دونوں دھرویوں کے نزدیک ہوتی ہے اتینت نیون تاپوانوے اچھ گھنٹو کے کارن ہوائی یہاں اوتریت ہوتی ہے آگے آپ کے آ جاتی ہے پونے دوستو پونے تین پرکار سے باٹی گئی ہیں استھائی اور گرہیے پونے اور موسمی ہوائی یا سامیک پونے اور استھانی پونے یہ جو آپ کی استھائی اور گرہیے پونے ہیں اس میں ویاپارک پونے پچھوہ پونے اور دھرویہ پونے آتی ہے تو ان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس میں پہلے نمبر پر آتی ہے ویاپارک پونے دوستے کافی زیادہ مہتپون ہے اس میں پونوں کی جسہ کیا ہوتی ہے کوریولیس بل کے پرباو سے ہوا اتری گولارد میں اتر پروشے اور دکشنی پچھم کی اور اور دکشنی گولارد میں دکشن پچھم سے اتر پروشے کی اور چلتی ہے اس کے بعد کوریولیس بل ہوتا ہے جس میں پرتوی کے گھرنن کے کارن اتھپن ہوتا ہے اس بل کے پرباو سے اتری گولارد میں ہوا اپنے پت سے داہینے اور وچلیت ہو جاتی ہے اور دکشنی گولارد میں بائیں اور وچلیت ہو جاتی ہے آگے اس میں آتا ہے ہواوں کے وچلن کو فیرل سلو کہتے ہیں اس کے بعد اس کا مان دھروہ پر زیادہ اور اکش یعنی کہ بیچ میں کم ہوتا ہے پھر آپ کے آ جاتی ہے پچھوہ ہوای اس کے اندر دوستو جو دیسہ ہوتی ہے اتری گولارد میں دکشن پچھم سے اتر پورف گی اور اور دکشن گولارد میں اتر پورف سے دکشن پورف گی اور چیلیس ڈگری پر انہیں گرجتی چالیسہ کا آ جاتا ہے اور پچاس ڈگری پر اسے بھینکر پچاسہ کا آ جاتا ہے اور ساٹھ ڈگری پر چیکتی ساٹھا دوستو یہ کافی بار پوچھے گئے ہیں گرجتی چالیسہ بھینکر پچاسہ اور چیکتی ساٹھا کتنے ڈگری پر ہوتی ہے یا کونسی ہوای ہوتی ہے آگے دیکھتے ہیں دھرویہ ہوای اس کے اندر دھروی اچھ وائیو داپ پیٹی سے اپ دھروی ہے نمیندہ وائیو داپ پیٹی کی اور یہ پونے چلتی ہے ان کی جو دیسہ ہوتی ہے اتری گولارد میں اتر پورو سے دکشن پورو تک اور آپ کا دکشن گولارد میں دکشن پچشم سے اتر پورو کے بیچ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی سیجنل ہوائی آتی ہے جس کے اندر مانسون اس تھلوے سمندری سمیر پروت اور گھاٹی سمیر آتے ہیں دوستو مانسون ایک ہوا ہے جو موسم کے نصار اپنی جسا بلد دیتی ہے آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کہاتا ہے اس تھلوے سمندری سمیر جسے ہم ایچ پی اور الپی سی ڈی نوٹ کرتے ہیں سمندر سے اس تھل کی اور اور اس تھل سے سمندر کی اور ٹھیک ہے تو سمندری سمیر دن کے سمیں اس تھل باغ سمندری بھاگ کی اپیکشہ تیجی سے گرم ہو جاتا ہے جہاں سے گرم ہوا اوپر کی اور اٹھ کر نمنداب کے کے اندر کا نرمان کرتی ہے وہیں سمندری بھاگ پر اچھے داب ہوتا ہے پرنام سوروپ ہوای سمندر سے اس تھل کی اور چلنے لگتی ہے جنہیں سمندری سمیر کہتے ہیں اس کے بعد آپ کہاتا ہے اس تھل سمیر اس میں دوستو رات کے سمیں اس تھل باغ سمندری بھاگ کی اپیکشہ تیجی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہاں سمندری بھاگ میں ہوای کرم ہو کر اوپر کی اور اٹھنے لگتی ہے اور نمن وائیداب کے کے اندر کا نرمان کرتی ہے اسی سمیں اس تھل باغ تھنڈا ہونے کے قارن اچھ وائیداب پایا جاتا ہے اٹھے ہوای اس تھل سے سمندر کی اور چلنے لگتی ہے جنہیں اس تھل منڈل کہتے ہیں پھر آپ کہاتا ہے پرورتی سمیر رات کے سمیں پروتوں کا اپری بھاگ کافی ٹھنڈا ہوتا ہے اٹھے اس اکھ چھیتر کو ٹھنڈی ہوائی نیچے گھاٹی کی اور افتریت ہو جاتی ہے جنہیں پروتی سمیر کہتے ہیں پھر آتا ہے گھاٹی سمیر دن کے سمیں گھاٹی کی ستے تیجی سے گرم ہو جاتی ہے اٹھے اس اکھ چھیتر کی ہوای گرم ہو کر پروتی اس تھل کے سہارے اوپر کیوں اٹھنے لگتی ہے جنہیں گھاٹی سمیر کہتے ہیں یہ آپ دکھایا گیا ہے کیسے اوپر کی اور اٹھتی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کیسے نیچے سے دن کے سمیں اوپر کی اور اٹھتی ہے آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کہاتا ہے چکروات دوستو چکروات نیمن وائیو داب کا کیندر ہوتا ہے جس کے باہر کی اور کرم سے ہوا کا داب ادیک ہوتا ہے یہ ہوای چکرا کا روپ میں اچھ داب وائیو داب سمیر نیمن وائیو داب کی اور چلتی ہے اور اس کی دسا ہوتی ہے اتری گولارد میں گھڑی کی سوئی کی دسا میں یعنی کہ ایسے اور دکشنی گولارد میں ایسے ٹھیک ہے یہ آپ کو دیان نہ کرنا ہے آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کے آتے ہیں چکرواتوں کے پرکار یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں اسن کٹی بندی چکروات اور سی توسن کٹی بندی چکروات تو اس میں اسن کٹی بندی چکروات کو دیکھتے ہیں اس میں دوستو کرک اور مکر ریکھاؤ کے بیچ اتپن ہوتے ہیں اور سمندر کی گرم دھارہ پر اتپن ہوتے ہیں ان کے لئے تاپ مان ستائی ڈگری سے دیکھونا چاہیے اور پانچ ڈگری انس اتر اور دکشن کے مدیہ کبھی اتپن نہیں ہوتے چکروات کے کیندر پر ورشہ نہیں ہوتی یہ دھیان نگنا ہے اور جو یہ کیندر ہوتا ہے یہ چکروات کی آنک کیلاتا ہے انیہ ستھانوں پر تیرو ورشہ ہوتی ہے آگے آپ کہاتا ہے کس چکروات کو کہاں پر کیا کہا گیا ہے چکروات یعنی کہ انڈیا نوسیان این بین اوف بنگال دوستو یہ ہوری کیور ہے چکروات جو کیروپین ساغر میں ہوتا ہے اور ویلی ویلی اوسٹریلیا میں اور ٹائفون چین ساغر میں فلیپنز اور ٹائفو جاپان میں اور ٹارنیڈو دکشنی پروی یو ایسے میں آکار میں چھوٹے لیکن زیادہ وین اوسکاری اور کیپ کے آکار کے ہوتے ہیں یہ آپ کو دھیان لکھنا ہے یہ کوئی بار پوچھا گیا ہے پھر آپ کہاتا ہے ٹنکشٹر جو کی میسی تھی پیا گھاٹی یو ایسے میں پایا گیا ہے یعنی کہ وہاں پر آتا ہے اور یہ برڈ فورڈ ڈیلٹا کے اوپر ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو میں صرف اتنا ہی باقی ہماری چنل سیلف اسٹڈی کو جادی سے لائک کریں شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بولیں جس سے کہ ہم آپ کو اسی طرح کی نئی ویڈیو یا کوئی بھی نئی جان کریں ترنت اوقت کرا سکیں دھنیواد